اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کیک کا استعمال بہت زیادہ کیا آپ پیسٹریز بہت زیادہ کاتے ہیں آپ کپ کیک اور ککیز بہت زیادہ کاتے ہیں اور آپ کو یوری کسٹ کا مسئلہ ہے پروٹین کریمنگ کا کیا مطلب ہے کہ ان کو جب تک وہ پروٹین کھاتے نہیں ہیں انہیں سکون ہی نہیں ملتا اگر آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں اور موڈرن ڈائٹ کے ساتھ بھی گزارہ کرنا چاہتے ہیں تو موڈرن ڈائٹ کے اندر اتدال لے کے آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم گردے کی پتھری کی نئی وجوہات اس موڈرن دور کے اندر کیا گردے کی پتھری کی وجوہات بدل چکی ہیں کسی حد تک اس کا جواب ہاں میں ہے وجہ یہ کہ گردے کی پتھری خوراک کے اندر مختلف چیزوں کی ایڈیشن کی وجہ سے اب زیادہ ہو رہی ہے اور خاص طور پر اس میں کیلشیم اگزلیٹ کی پتھری اور یوریک ایسڈ کی پتھری کا میں ذکر خاص طور پر کرنا چاہوں گا اب کونسی ایسی موڈرن غزائیں ہیں جو ہماری ریگولر غزہ ریگولر زندگی میں شامل ہو چکی ہیں جو جوانوں میں بچوں میں بزرگوں میں لیکن میڈ ایج اور جوانوں میں زیادہ پتھری کا بائیس بن رہی ہے مثال میونیز کا استعمال جس کے اندر بھی اگزلیٹ ہوتا بہت زیادہ آلو کا استعمال یہ بھی آج کل چپس کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا کافی بلیک کافی چاکلیٹ کا بہت زیادہ استعمال یہ بھی ہوتا ہے دو کہ یہ جو جو ہم میڈل ایج کی طرف جاتے ہیں کم ہو جاتا ہے لیکن یونگسٹرز کے اندر بہت زیادہ ہو چکا ہے اور اس کے اندر بھی جو ٹپیکل بلیک چاکلیٹ ہے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں زیادہ تر آئیس ٹی کا کنسپٹ ان کو پتا ہوگا اس کے اندر بھی اوگزلیٹ زیادہ ہوتا ہے اس لیے چائے اگر فرض کریں ہلکی رکھی گئی ہے تو یوزلی اس میں اوگزلیٹ کوئی اتنے زیادہ نہیں ہوتے لیکن آئیس ٹی یا بہت زیادہ جو انسی بلیک کافی ہے اس کے اندر اوگزلیٹ کا کانٹنٹ ہمیں مل سکتا ہے اس کے علاوہ موڈرن ڈائٹ کے اندر ہمارے پاس فیزی ڈرنگس آ جاتی ہیں فیزی ڈرنگس جو سے یہ کاربونیٹڈ کولاز ہیں مختلف قسم کے انرجی ڈرنگس ہیں یہ بڑے شوک سے استعمال کیا جاتے ہیں لیکن ان کے اندر بھی اوگزلیٹ پایا جاتا ہے اوگزلیٹ ڈالنے کی مختلف اجوہات ہیں تمام ڈرنگس کے اندر نہیں ہوتا لیکن غالب اکثریت کے اندر اوگزلیٹ کانٹنٹ تھوڑا سا زیادہ ہی ہوتا ہے ہماری جنسی موڈرن ڈائٹ اور فاس فوڈ کی صورت میں آئی ہے اس کے اندر ہم پروٹین کا استعمال بھی بے تہاشا کرتے ہیں اور یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو پروٹین کریونگ شروع ہو جاتا ہے پروٹین کریونگ کا کیا مطلب ہے کہ ان کو جب تک وہ پروٹین کھاتے نہیں ہیں انہیں سکون ہی نہیں ملتا یہ بقاعدہ ایک کریونگ ہوتا ہے کہ طلب اور اس طلب کی جنسی ہے جو پیدائش ہے وہ پچھلے ہی میرا خیال ہے کوئی پچاس سو سال میں ہوئی ہے اس سے پہلے لوگ اتنی زیادہ پروٹین روزانہ نہیں کھاتے تھے اب برائیلر مرگی ہر ایک کی پہنچ میں آ چکی ہے اور دوسرا گوشت چاہے مہگا ہو یہ والا گوشت ہر کوئی افورٹ کر لیتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہمارے سو کالٹ شوار میں برگر کباب اور اس کے اندر اتنا زیادہ پایا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی جن لوگوں کا یوریکیسٹر کا مسئلہ ہے وہ بگڑ جاتا ہے اس کے ساتھ یوریکیسٹر بڑھنے کی ایک وجہ میں اپنے پچھلی ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں کہ بہت زیادہ میٹھے کا استعمال بھی یوریکیسٹر بڑھا سکتا ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا میں گوشت دالوں کے علاوہ بہت زیادہ میٹھے کا اور ریفائنڈ شوگر کا استعمال کی بات کر رہا ہوں اگر بہت زیادہ شوگر استعمال کی جائے تو اس کے ساتھ جسم کے اندر کچھ ایسے کونسیکوینسز آتے ہیں کہ فروکٹوز کی کانٹنٹ زیادہ ہونے سے الٹیمیٹلی یوریکیسٹر کا کانٹنٹ بڑھ جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کیک کا استعمال بہت زیادہ کیا آپ پیسٹریز بہت زیادہ کاتے ہیں آپ کپ کیک اور ککیز بہت زیادہ کاتے ہیں اور آپ کو یوریکیسٹر کا مسئلہ ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں گوشت تو نہیں کہا رہا لیکن آپ کا یوریکیسٹر اس سے بھی بڑھے گا جب وہ بڑھے گا تو پتھری کی صورت اختیار کرے گا اب اوگزلیٹ اور یوریکیسٹر یہ ایک دوسرے کے قضر نہیں سمجھ لیجئے یہ ایک کی پتھری دوسرے کو ہیلپ کرتی ہے مثال کے طور پر کیلشیم اوگزلیٹ کے سٹونز ہیں لیکن اگر اس انسان کے اندر بھی یوریکیسٹر زیادہ ہو جائے گا تو اس کی پتھری جو انسی دوسری ہیں ان کی تعداد بڑھ سکتی ہے کیونکہ یوریکیسٹر کی زیادتی چاہے وہ عارضی طور پر ہی ہو وہ ایک نائیڈس ایک فساد کی جڑ کی بائس بنتی ہے وہ شیرے کا ٹکڑا ہوتا جس کے اوپر ساری ڈلائی شروع ہوتی ہے اس کے اوپر پھر کیلشیم اوگزلیٹ کے کرسٹل جڑ سکتے ہیں اور وہ پتھری کی شکل اکتیار کر سکتے ہیں لیکن اگر فرض کریں یوریکیسٹر اس خاص حد سے زیادہ نہ ہی بڑھے تو اس صورت کے اندر عمومی طور پر یہ والے مسائل اتنے نہیں بڑھتے اگر آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں اور موڈرن ڈائٹ کے ساتھ بھی گزارہ کرنا چاہتے ہیں تو موڈرن ڈائٹ کے اندر اتدال لے کے آئیے اور پانی کا استعمال زیادہ کیجئے نہ میٹھا بہت زیادہ استعمال کریں اور نہ پروٹین جونسی ہے اس کا استعمال اس حد تک لے جائیں کہ وہ بیماری بڑھ جائے اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے وہ دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف اتا کریں شکریہ